ملاقات پر ملاقات ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا آج پھر ملاقات ہوگی آصف زرداری شہبان صریف اور مولانا فضل الرحمن حکومت کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھیں گے اہم ترین ملاقات میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے بلاول ہاؤس لاہور میں پی پی اور نون لیگ ملاقات کا اعلامیہ جاری سابق صدر کی سراز الحق سے بھی ملاقات پہ شیخ رشید کا پی ٹی آئے کو جانگیر ترین سے بات کرنے کا مشفرہ کہتے ہیں امید ہے نون لیگ چودہ سال بعد قاف لیگ کے پاس جا سکتی ہے تو جانگیر ترین اور امران خان تو پرانے دوست ہیں اسد عمر نے کہا کہ اتنی تاریخیں عدالت نہیں دیتی جتنی اپوزیشن نے دی ہیں نواز زرداری سے بات اب بلاول و مریم تک آگئی ہے تحریکی ادم اعتماد کے بعد کیا ہوگا نون لیگ نے پلین بتا دیا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں امران خان کو ہٹانے کے بعد نیا وزیراعظم نہیں لائیں گے عام انتخابات کرائے جائیں گے تاکہ نئی پارٹی کو پورے پانچ سال حکومت ملے رانہ سناولہ کہتے ہیں تحریکی کامیابی تک تمام راوز پوشیدہ رکھے جائیں گے سیاست میں رابطیں ہوتے رہتے ہیں فیصلہ وحی کریں گے جو ملکی مفاد میں ہوگا سپیکر پنجاب اسیملی پرویز الہی کہتے ہیں قاف لیگ پارلمنٹ کے اندر اور باہر عمامی قدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے پاک روس تعلقات میں نیا سنگمیل وزیراعظم عمران خان آج روس کے تاریخی دورے پر روانہ ہوں گے موسکو میں وزیراعظم کی صدر بلادی میر پوچن سے ہم ملاقات ہوگی عمران خان کا دورے سے قابل روسی ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے بھارتی وزیراعظم موڈی کو مناظرے کا چیلنج کر دیا دور مقدم قتل کیس کا ٹرائل چار ماہ بعد مکمل ہو گیا سیشن عدالت نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا چوبیس فروری کو سنایا جائے گا مقتولہ کے والد شوکت مقدم تفتیش سے مطمئن عدالت سے انصاف کی امید باندھ لی اور پی ایس ایل سیون کا دوسرا مرلہ کوالیفائر راؤنڈ میں آج لہور کلندرز ردنلتان سلطانس کا ٹکراؤ ہوگا ہر میچ پر لیجنڈ جعوید میادات کا تجزیہ دیکھئے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے